وہ ساری خبریں بغیر تصدیق کے چلا دیتی ہیں اور اس سے کیسے میں نے کہا کہ نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے اور نقصان صحافت کا ہو رہا ہے آج یہاں میں جو سیکرٹری صاحب نے شویب صاحب نے بات کی جو ہماری دسکشنز ہوئی ہیں پریس کلپ کے مسائل کے حوالے سے پریس کلپ کے ممبران کے مسائل کے حوالے سے اس میں میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ کمیٹی پہلے بھی انہوں نے بنائی ہوئی لیکن میں نے کہا وہ اس کمیٹی کو ٹائم لائنز دیتے ہیں اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آج دو اکٹوبر ہے انشاءاللہ تعالی نویمبر کے پہلے ہفتے میں میں یہاں پھر آزر ہوں گا اور وہ پانچ ہے چھے نقاط تھے ان پہ ایک پروگرس کے ساتھ آزر ہوں گا تاکہ انشاءاللہ تعالی جو بریس کلپ کے ممبران کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے ہاں سب سے ملاقات ہوئی ہے ہمیں ملکی جو اس وقت مسائل ہیں ان کے بارے میں بتاتے چلوں سب سے پہلے تو میں یہ مبارک بات سب کو دیتا ہوں کہ جو معاشی مسائل اور یہ خاص طور پر شروع ہوئے تھے کروں تو بہت لیکن جب پچھلی حکومت یعنی پچھلی حکومت جب میں کہوں گا میری مراد وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی کی حکومت جب ووٹ آب نو کانفیڈنس پکا ہو گیا تھا پتہ چلا تھا کہ جا رہے ہیں انہوں نے کانفیڈنس لوس کر لیا تھا میمبران کا تو لو نے اس ملک کی اکانومی سے جو کھیل کھیلا ایسے ایسے ڈیسیشنز کر کے گئے اور وہ کر کے آ رہے تھے وہ جانبوچھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اپنی سمجھ رہے تھے کہ ان کی اقتدار کو کوئی طول پکڑے گی اس سے انہیں پتہ تھا کہ وہ جا رہے لیکن اس ملک کو اس ملک کے لوگوں کو مشکل میں ڈال کے جانا ہے